سبھی ساتھوں کو نمسکار اس وقت ایک اور بڑا حیران کرنے والا دل دہنال والا تاچھا ماملہ سامنے آیا ہے یوبک نے اپنے سریر کے پہلے بسپوٹک باندھا اور اس کے بعد خود کو اڑا ڈالا یہ بلاسٹ اتنا بھینک تھا کہ یوبک کا سٹھ دھڑ سے الگ ہو گیا اور سریر کے ٹکڑے الگ الگ دور جا کر جا گرے جس نے بھی حادثہ دیکھا ہے اس کی روحیں کاف گئی ہیں چلیے کیا ہے پورا ماملہ دیں گے اس خبر کے بارے میں آپ کو شمپوڑ شانکار وستار سے شانکار ایک مطابق یہ گھٹنا راجستان کے عدیفور جلے کے رساب دیو تھانا چھتر کے اندر اوڑواس گام پڑتا ہے اور اسی اوڑواس گام کے اندر مساروں کی اووری ایک چھتر آتا ہے اور اس میں رات دو بجے اس گھٹنا کو ایک یوبک نے انشام دیا ہے جب ستانیوں لوگوں سے پوچھتا کی گئی تو پتا چلا دراصل اسی یوبک کا نام نیلیش مینا ہے اور اس کا گام کی ہی اپنی گھٹر کی لڑکی کے ساتھ آفیر چل رہا تھا دراصل آفیر چلنے کے ساتھ ساتھ یہ لڑکا چاہتا تھا اور وہ لڑکی بھی چاہتی تھی کہ ان دونوں کی سادھی کر دی جائے لیکن گھر والے اس کے بالکل خلاف تھے ایک گھٹرے کے لڑکے لڑکی کی سادھی کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتی تھی ایسے میں اس لڑکی کے سادھی کسی دوسرے گام میں کر دی گئی تھی اسی سے نیلیش کافی پریشان چل رہا تھا رات قریب دو بجے گام کے باہر سنسان علاقے میں چھانے کے بعد اس نے اس بڑی گھٹنا کو انشام دیا ہے اپنی شریر پر اور گردن کے چاروں اور بھاری ماترہ میں بسپوٹک باندھا اور اس کے بعد اس میں بسپوٹ کیا تو دوستو پل بھر میں نیلیش کا سر تھڑ سے لگ ہو گیا اور ساتھ میں اس کے شریر کے ٹکڑے بھی ادھر ادھر بکھر گئے جس نے بس گھٹنا کو دیکھا ہے اس کی روحے کاپ گئے تھی اس دھماکے کی آباز سنکر نیلیش کا پیتا اور گرامین موقع پر جا کر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا دھڑ سر سے پوری طرح سر تھڑڑ الگ الگ پڑے ہیں اس گھٹنا کو دیکھ کر پیتا بے سود ہو گیا ہے اس کی جانکاری پولیس کو دی پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور پورے ماملے کی چھان وین کرتی ہے موقع پر پہنچے تانہ دیکاری مہی پال سنگ اور ڈی ایس پی حیرم جوسی نے پرارمین چانکاری میں بدایا کہ نیلیش ریوار کو ہی کئی سے ڈیٹونیٹر لے کر آیا تھا اور اس کے بعد دیر رات گر سے سو میٹر دوری پر گیا اور خود کو فلاشٹ کر لیا تھماکی کی آباز سن نیلیش کے پتا راجمل مینا اور گرامین موقع پر پہنچے موسیقی